لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبن اللہ والنعم الوکیل نعم المولا والنعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُونَ وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ ثم الصلاة والسلام والتحیت والإكرام عَلَا سَيِّدِ الْعَنْبِيَائِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا عَبِ الْقَاصِمِ مُحَمَّدُ صل اللہ علیہ وَعَلَا أَهْلِ بَيْتِهِ الْعَطْيَبِينَ الْعَنْجَبِينَ الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِّسِ وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيرًا لَا سِيِّمَ الْعَمَامِ الْمُبِينَ بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَرْضِينَ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِیفُ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كَتَابِهِ الْمُبِينَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ ایک دفعہ منجل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرت ازان مطرم اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے محمد تقی شیخ مرہوم اور ان کی فیملی کے تمام مرہومین مرہوم امیر حسن اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین مرہوم مقبول حسین زیدی اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین مرہوم انتظار حسین رزوی اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین ان کے علاوہ پردان فیملی ویرانی فیملی شاہدہ فیملی کے تمام مرہومین ان کے علاوہ جملہ مؤمنین اور مؤمنہ جو اس دنیا سے اُڑ گئے ان سبھی کو عصال فرما دیں بسم اللہ الرحمن ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات ملجل کے سالوات بھینج دیجئے عزان محترم مجالی سے عزا کا یہ سلسلہ جو اس مسجد میں مسلسل جاری و ساری ہے ان مجالی سے عزا میں آپ سبھی حضرات خود شرکت بھی فرماتے ہیں اور بہت سے مؤمنین نہ پہنچ پانے کی بنا پر اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ان مجالی سے عزا سے نہ صرف یہ کے فیضیات ہوتے ہیں بلکہ جناب سیدہ کی معرفت کے ذریعے سے اپنے درجات کو اور اپنے رتبے کو بلند کرتے ہیں جناب سیدہ عالمیان کو اللہ رب العزت نے وہ عظیم رتبہ عطا کیا ہے جس کا تقاضہ یہ ہے کہ تمام بشریت آپ کا احترام کرے آپ کی عزت کرے آپ کی تقریم کرے اور نہ صرف یہ کہ آپ کی عزت و تقریم کرے بلکہ آپ کی بارگاہ میں آ کر معرفت حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کریں اور یہی کوشش ہم سب کی ان مجالی سے عزا میں ہوتی ہے میں نے کل ارز کیا تھا کہ جناب سیدہ کو اللہ نے کاؤسر کہا ہے اور یہ خود ایک ایسا عظیم درجہ اور رتبہ ہے کہ جسے سمجھنا بھی اور جس کو درک کرنا بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے جناب سیدہ کی جو معرفت اور جو اہمیت اللہ کی نگاہ میں ان انسانوں کے لیے قرار دی گئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث شریف کا میں سہارہ لینا چاہتا ہوں کہ جس میں حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سیدہ عالمیان کی عظمت یہ ہے کہ ان اللہ یردہ لردہا اللہ جناب سیدہ کی رضایت سے راضی ہوتا ہے وَيَغْدِبُ لِغَضَبِهَا اور جناب سیدہ کے غزبناک ہو جانے سے اللہ رب العزت غزبناک ہوتا ہے آپ واقف ہیں یہ انسانی جذبات ہیں کہ جن جذبات کا تعلق معمولاً اقل سے نہیں ہوتا انسان اپنی زندگی میں جس موقع کے اوپر تیش بھی آ جائے جس موقع کے اوپر غزب کا عالم ہو جس موقع کے اوپر غصے میں آ جائے کہا یہی جاتا ہے کہ اس انسان کا اپنے اوپر سے اختیار ختم ہو گیا اس لیے کہ یہ انسان اب اقل کے پیچھے نہیں اپنے جذبات کے پیچھے چل رہا ہے اور اسی لیے اللہ رب العزت جب کسی شخصیت پر کوئی عنایت کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ غیز یہ غزب یہ غصہ یہ بیجہ ناراضگی یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں نہیں ہوتی یہ عام انسانوں کی زندگی میں ہیں کہ کسی سے آج ناراض ہیں کسی سے آج ناکش ہیں کسی کے خلاف آج گفتگو کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں عام حالات میں تو ہوتی ہیں لیکن عام انسانوں کے ساتھ تو ہیں لیکن یہ جذبہ اللہ نے اپنے انبیاء کے وہاں نہیں رکھا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیز و غزب کا تعلق یہ غصے کا تعلق انسان کی عقل سے نہیں ہے اور جب عقل سے نہیں ہے جذبات سے ہے تو ان جذبات پر پوری طرح سے قابو اور کنٹرول ان ہستیوں کو ہوتا ہے جنہیں روح زمین پہ اللہ معصوم بناتا ہے اب اگر نبی کریم اور بقیہ انبیاء کرام ان کی شخصیتوں کو اور ان کی ہستیوں کو دیکھا جائے تو قرآن مجید صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا أَنْ يَشَعَ اللَّهِ آپ سب ارادہ ہی نہیں کرتے سوائے کہ اللہ کا ارادہ ہو اور فرمائے آپ نے یہ سارے عائمہ اتھار کا درجہ ہے یہ رسالت معاپ کا درجہ ہے یہ وہ شخصیتیں جو اللہ کی بارگاہ سے نمائندہ بن کے روح زمین پہ آئی ہیں ان کا ارادہ ارادہ پروردگار کے بعد ہے وہ اگر کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو اس عمل میں ان کا ارادہ اللہ کے ارادے کے بعد سامنے آتا ہے وہ اگر کسی کو جنگ میں بھیج نہیں ہیں تو یہ ان کا ارادہ نہیں یہ اللہ کا ارادہ ہے وہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ان کا ارادہ نہیں اللہ کے ارادے کے بعد ہے وہ اگر کسی آیت کو پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ارادہ پروردگار کے بعد ہے وہ اگر کسی موقع پر آیت نہیں پیش کر رہی ہیں تو یہ بھی ارادہ پروردگار کی بنا پر ہے یعنی ان کی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کے ارادے کی بنا پر ہے لیکن آپ ذرا سید عالمیان کے درجے اور رتبے کو محسوس تو فرمائے رسالت ماب کا جملہ ہے کہ ان اللہ یردہ لردہ خاطمہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے سیدہ کے راضی ہونے سے اچھا پہلے میں یہ جملہ آرز کر دوں اگر اس قول پیغمبر پہ غور کیا جائے تو یہ قول پیغمبر ارادہ پروردگار کے بعد ہے یہ قول پیغمبر حکم پروردگار کے بعد ہے یہ قول پیغمبر اللہ کی بارگاہ سے آنے والی وحی کے بعد ہے یعنی اللہ نے اپنے رسول کے یہ حکم دیا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ سیدہ کی رضایت سے اللہ راضی ہوتا ہے اب آپ توجہ فرمائیں سارے اللہ کے اولیاء کا درجہ اور رتبہ یہ ہے کہ اللہ کے ارادے کے بعد ان کا ارادہ سامنے آتا ہے لیکن سیدہ کو اللہ نے یہ رتبہ اور عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے اگر سیدہ راضی ہو جائیں تو اللہ راضی ہوتا ہے سیدہ غزبناک ہو جائیں تو اللہ غزبناک ہوتا ہے اب مجھے جملہ کہنے دیجئے اگر معیار ذات سیدہ ہے تو اب کسی شخصیت کو رضی اللہ کہہ دینے سے اللہ راضی نہیں ہوگا کسی کے نام کے بعد رضی اللہ لکھ دینے سے اللہ راضی نہیں ہوگا کسی شخصیت سے خوش ہو کر رضی اللہ کہہ دیا جائے تو اللہ راضی نہیں ہوگا دنیا میں بس ایک معیار ہے وہ معیار یہ ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ لوگ اس کو رضی اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں یہ دیکھو کہ سیدہ اس سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے ایک دفعہ ملجل کے صلوات بھیج دے گا اور اسی لیے سب سے زیادہ اہمیت جناب سیدہ کی رضایت کی ہے میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے جناب سیدہ کو ستایا تھا پوری توجہ رہے جنہوں نے جناب سیدہ پہ بے پناہ ظلم ٹھائے وہ بھی سیدہ کو راضی کرنے کے لیے دروازے پر آئے کیا ضرورت تھی یہی جس موقع کے اوپر جناب سیدہ دربار میں تشریف لائی ہیں اس موقع کے اوپر انہی ظالموں نے یہ جملہ کہا تھا کہ ان سارے حکومتی مسائل سے خاتموں کا کیا تعلق ہے اور یہ جملہ تو بڑی احتیاط سے میں نے ارز کیا ہے ورنہ جو ان ظالموں نے لفظ استعمال کی ہیں وہ نہائیت درجہ جناب سیدہ کی شخصیت کے بالکل خلاف لیکن انہیں بھی احساس تھا کہ جناب سیدہ کی رضایت کے بغیر امت کے رضی اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تب راضی ہوگا جب سیدہ راضی ہو جائیں گی اسی لئے دروازے پہ آنا پڑا لیکن اللہ کا غضب دیکھئے آپ اللہ کا غیض دیکھئے یہ میں لفظیں بالعرادہ کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا غیض و غضب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جناب سیدہ نے اس انداز میں اپنی نمازوں کے بعد یہ جملہ فرمایا کہ اللہم العنی الجبت والتاہوت میں انشاءاللہ شاید کل یا پرسوں اس کی وضاعت آئے گی جناب سیدہ کی طرف سے یہ جملہ بار بار اپنے مسلے پر بیٹھنے کے بعد تقرار کرنا بتا رہا ہے کہ یہ سیدہ لعن نہیں کر رہی ہے یہ سیدہ بیزاری کا اعلان نہیں کر رہی ہے یہ غضب پرورتگار ہے جو زبان سیدہ سے سامنے آ رہا ہے اور میں ارز کروں آپ کی خدمت میں ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے آپ حضرات میں سے بہت سے ایسے براتران ہیں کہ جو عربی زبان سے واقف ہیں ابھی آپ نے نماز میں ایک جملہ پڑھا ہے جملہ یہ تھا کہ اہدن السرع عربی ہر نماز میں آپ نے دو بار کم از کم یہ جملہ پڑھا ہے یعنی ایک دن میں آپ پانچ وقت کی جب نماز پڑھتے ہیں تو دس دفعہ اس جملے کو اپنی زبان پر آپ کو جاری کرنا ہوتا ہے وہ جملہ یہ ہے کہ اہدن السراط المستقیم ہمیں سراط مستقیم پر باقی رکھ اور اس کے بعد سراط الذین انعمت علیہم پوری توجہ دیجئے گا ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تُو نے جن پر تُو نے نعمتِ نازل فرمائے توجہ پوری انعمتا لیکن جیسے ہی آپ آگے پڑھیں اگلا جملہ کیا ہے غیر المغضوبِ علیہم ان لوگوں کا راستہ نہ دینا کہ جن لوگوں پر تُو غضبناک ہوا یہ ترجمہ نہیں ہے ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچا کر رکھنا کہ جن سے غضبناک ہوا گیا آپ حضرات ماشاءاللہ سے انگریزی زمان سے مجھ سے بہتر واقف ہیں ایکٹی وائس اور پیسی وائس جس موقع کے اوپر انعمتا کہا وہاں پر یہ ترجمہ ہے کہ تُو نے نعمت نازل فرمائی لیکن جب مغضوبِ علیہم لفظ استعمال فرمایا وہاں پر یہ لفظ نہیں ہے کہ تُو غضبناک ہوا یہ لفظ نہیں ہے مغضوبِ علیہم جن سے غضبناک ہوا گیا یعنی کچھ ایسے افراد ہیں جن سے ناراضگی ہے یہ تو بتایا گیا لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ناراض ہونے والی ذات اللہ کی ذات ہے کیوں؟ اس لیے کہ ناراضگی ظاہر کرنے کے دو ہی طریقے ہیں یا انسان چہرے سے پوری توجہ رہے میری طرف یا انسان چہرے سے اس طرح سے ایکسپریشن اس کے چہرے پہ آ جائیں پیشانی پہ بل آ گئے آنکھیں سرکھ ہو گئیں آئیں چہرہ گھما لیا ہے یہ ہے انسان کا چہرے کے ذریعے سے اپنی ناراضگی کا ظاہر کرنا دوسرا طریقہ ہے زبان انسان اپنی زبان سے کہے کہ میں تم سے ناراض ہوں یہ دو ہی طریقے ہیں اللہ کے وہاں نہ چہرہ ہے نہ اللہ کے وہاں زبان ہے تو اب یہ اللہ کا غضب سامنے آئے تو کیسے پتہ کیسے چلے کہ اللہ ناراض ہے اس لیے کہ چہرہ تو کسی انسان کے سامنے آئے گا نہیں چہرہ پروردگار کہ انسان کہہ دے کہ چہرے سے ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے نہ اللہ کا کوئی لہجہ کوئی زبان کے ذریعے سے گفتگو کہ جس سے پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے یا ان سے ناراض ہے اب کوئی ایسی ذات چاہیے ہے کہ جن کا غیز اللہ کا غیز ہو جن کا غضب اللہ کا غضب ہو جن کی رضایت اللہ کی رضایت ہو جن کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہو پوری امت مسلمہ میں ساری کتابوں کو تلاش کر لیجئے ساری حدیثوں کو ڈھونڈ لیجئے ساری روایتوں کو کھنگال ڈالیے صرف ایک شخصیت کے بارے میں یہ جملہ ملے گا کہ ان کی رضایت وہ ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کی ناراضگی وہ ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اب سمجھ میں آیا کہ کیوں اللہ نے سورہ الحمد میں یہ نہیں کہا کہ جن سے تو ناراض ہوا بلکہ سورہ الحمد کا جملہ ہے جن سے ناراض ہوا گیا اس کے معنی ہے اللہ ساری امت سے کہلوانا چاہ رہا ہے اپنی نمازوں میں سیدہ کو یاد کرو اور یہ ذکر کرو کہ کچھ لوگ ہیں جن سے سیدہ ناراض ہو کے دنیا سے گئی ہیں ایک دفعہ ملچل کے سالوات بھیج دیں آپ اچھا دونوں چیزیں جناب سیدہ نے اختیار فرمائی ہے پوری توجہ رہے دونوں چیزیں جناب سیدہ نے اختیار فرمائی ہے دروازے پہ جس موقع کے اوپر آئے یہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں جناب سیدہ نے کیا کیا دو عمل ہیں ایسا نہیں ہوا کہ جناب سیدہ نے صرف سلام کا جواب نہ دے کر ناراضگی ظاہر کی ہو کافی تھا سلام کا جواب نہیں دیا یہی کافی تھا آپ جانتے ہیں میں اسی ممبر سے ارز کر چکا ہوں آپ کے خدمت میں مؤمن سلام کرے اس کے جواب کا طریقہ کیا ہے مسلمان سلام کرے اس کے سلام کا طریقہ جواب کا طریقہ کیا ہے حتی عیسائی سلام کرے اس کے سلام کے جواب کا طریقہ بھی ہم نے اسی ممبر سے بیان کیا تھا حتی یہودی سلام کرے اس کے بھی سلام کے جواب کا طریقہ اسلام نے بتایا میں نے ارز کیا تھا آپ کی خدمت میں حتی غیر کتابی یعنی یہودی اور عیسائی کی علاوہ کوئی غیر بھی اگر سلام کرے اس کے سلام کے جواب کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہے کہ تمہیں جواب میں کیا کہنا ہے آپ توجہ فرمارے مسلمان مؤمن یہودی عیسائی حتی ایک عام انسان اس کے سلام تک کے جواب کا طریقہ اسلام نے بتایا لیکن اخلاق مجسم کی بیٹی نے آنے والوں کے سلام کا جواب تک دینا گوارہ نہیں کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو سیدہ نے مسلمان نہیں سمجھا میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں اگر کافر سمجھا ہوتا تو کافر کے بھی سلام کے جواب کا طریقہ تو اسلام نے بتایا ہے بیٹ جائیے مٹا ایک دفعہ منجل کے سلوات بھی دیں آپ میں نے ایسی وہ بھی شب جمعہ ایسی خاموش سلوات کے لیے نہیں کہا تھا آپ کو خبر نہیں ہوتی کہ بغل والے نے سلوات بھیجی یا نہیں بھیجی پیچھے والے نے سلوات کے لیے مو کھولا نہیں کھولا میں ممبر پہ دیکھ لیتا ہوں پتہ جاتا ہے کہ بہت سے لوگ کہنے کے باوجود سلوات بھیجنا گوارہ نہیں کرتے لیکن توجہ رہے سلوات بھیجنے سے بھیجوانے والے کو تو تھوڑا بہت سواب ملتا ہے اصل سواب کس کا ہے سلوات بھیجنے والے کا ہے تو آپ کو تو شکر گزار میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ نے مسلمان نہیں سمجھا کافر سمجھا لہٰذا سلام کا جواب دینہ گوارہ نہیں کیا اسلام نے تو کافر تک کے سلام کے جواب کا طریقہ بیان فرمایا ہے سیدہ نے تو وہ طریقہ بھی اختیار نہیں کیا میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں سیدہ نے اسلام سے بھی خارج کر دیا جناب سیدہ نے ان کو یہودی بھی قبول نہیں کیا جناب سیدہ نے عیسائی بھی قبول نہیں کیا جناب سیدہ نے کافر بھی قبول نہیں کیا بلکہ جواب سلام نہ دے کر بتا دیا کہ ان کو انسان بھی نہیں کہا جا سکتا ہے ایک دفعہ ملجل کے سالوات بھیج دیں آپ اللہ حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ نے دونوں طریقے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جواب سلام نہ دیتی کافی تھا لیکن نہیں جناب سیدہ نے کچھ باتیں بھی فرمائیں اور ان باتوں سے پہلے دیکھیں میں نے ارز کیا تھا کہ غصہ دو طرح سے سامنے آتا ہے ایک چہرے کے ذریعے ایک زبان کے ذریعے چہرہ جناب سیدہ کے سامنے جیسے ہی یہ پہنچے جناب سیدہ نے چہرہ گھما لیا اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ آگے آگئے وہاں سے بھی جناب سیدہ نے اپنا چہرہ گھما لیا یہ چہرہ گھمانا بتا رہا ہے کہ سیدہ چاہتی تھی کہ ان ظالموں پہ نظر بھی نہ پڑے یہ ایک طریقہ دوسرا طریقہ پوچھائیے بتاؤ تم نے میرے بابا سے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے کہ سیدہ کی ناراضگی سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اپنے حبیب سے آپ کے بابا سے روایت سنی ہے جملہ سنی ہے زبان سے غیض و غضب فرماتی ہے میں اللہ کو اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی تم سے راضی نہیں ہوں گی اور زندگی پر تم پہ لانت بھیجتی رہوں گی یہ ہے سیرت جناب سیدہ آپ نے توجہ دوروں طرح سے ناراضگی سامنے آئی ہے عمل کے ذریعے بھی زبان کے ذریعے بھی اور اب ہماری ذمہ داری بھی ہے عمل کے ذریعے بھی اور زبان کے ذریعے بھی ہمیں ان لوگوں سے دور رہنا ہے کہ جن کے دل میں جناب سیدہ کی محبت نہیں ہے شاید میرا یہ جملہ سخت ہو جائے لیکن مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے لعنت زبان سے بھی ان موقعوں پر جبکہ کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے یقیناً ہونی چاہیے اور دل سے تو لعنت کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا میں اسی میمبر سے یہ جملہ کہہ چکا ہوں مسلحتوں کی بنا پر زبان پہ پہرہ لگایا جا سکتا ہے لیکن دلوں کے اندر پائی جانے والی جو ہمارے دلوں میں بغض اور نفرت ہے اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے وہ دلوں میں رہے گی ہے ہونی چاہیے توجہ ہے یا نہیں ہے لیکن عمل کی دنیا میں بہت سخت جنگلہ ہے لیکن مجھے کہہ لینے دیجئے اگر ہمیں جناب سیدہ کے دشمنوں سے نفرت ہے تو ہر وہ عمل کہ جو دشمنہ نے سیدہ کی زندگی میں پایا جاتا تھا ہمیں اس سے دور رہنا ہوگی سنیں کہ ایک عمل میں عرض کر دوں بڑی معذرت کے ساتھ جناب سیدہ کے ان دشمنوں میں آپ جانتے ہیں دو تھے ان دو میں سے ایک بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا یہ جو بڑا تھا اس کی بڑی برائی کیا تھی سنے گیا اس کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی کہ یہ زبان کے اوپر گالیاں بہت بکتا تھا اب آپ انصاف سے بتائیے اگر جناب سیدہ سے محبت ہے اور ان کے دشمنوں سے نفرت ہے تو زبان ہماری خراب ہونی چاہیے یا نہیں خراب ہونی چاہیے ہمیں کم از کم اس لیے اپنی اس زبان کو بچا کے رکھنا ہے کہ زبان وہ خراب کرتا ہے جس کے دل میں سیدہ کی محبت نہیں ہوتی کھالی یہ شریف انسان کا عمل نہیں ہے اور پھر میں ارز کروں جہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا جس موقع کے اوپر اوپر سے پانی کسی چشمے سے پوٹ کے نیچے کی طرف بہ رہا ہو کوشش کی جاتی ہے کہ پانی پاک صاف رہے کوئی کنکر نہ آنے پائے کوئی نجاست نہ آنے پائے کیوں؟ اس لیے کہ یہ صاف اور پاک پانی ہے اس پانی میں کسی قسم کی ملاوٹ اس طرح سے نہ ہونے پائے اب آپ انصاف سے بتائیے جس زبان پر جناب سیدہ کا نام آیا ہے جس زبان پر امام حسین کا نام آیا ہے جس زبان پر امیر المؤمنین کا نام آیا ہے جس زبان پر رسول اللہ کا نام آیا ہے جس زبان پر اللہ کا نام آیا ہے اسی زبان پر اگر تشمنان سیدہ کی سیرت والا عمل یعنی گالی آ جائے غلط ہے یا نہیں غلط ہے اس زبان کو پاک صاف رکھنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس زبان سے سیدہ کا نام لینا ہے میں شاید کل مجھے موقع ملا تو میں ارز کروں گا کہ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس کہیں ہے کہ جناب سیدہ کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں قرار دی ہے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے ان کی محبت کو اللہ نے اگر آپ کے اور ہمارے سینے میں رکھا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے میں ارز کروں گا اگر مجھے توفیق ملی آج آپ سنیے جس کا میں نے کل وعدہ کیا تھا وہ آج سے میں شروع کر رہا ہوں اور کوشش رہے گی کہ آپ کی خدمت میں یہ تاریخ بار واقعات رونما ہوئے ہیں یہ تاریخیں جو اثر پیغمبر اور حیات پیغمبر کے بعد اہلِ بیعتِ اتھار پر مظالم کی شکل میں آئی ہیں وہ روز بروز کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں اورگنائزرز کی طرف سے مجھے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے لیکن بڑی سخت وادی ہے سخت وادی اس عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ کی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت یہ ہے کہ جناب سیدہ کے قاتلوں کا نام بھی لینے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے یہ مظلومیت ہے جناب سیدہ یہ جو پچھتر دن سیونٹی فائیو ڈیز یا نائنٹی فائیو ڈیز یہ جو پنچان نبے دن گزرے ہیں یہ مسلسل جناب سیدہ پر ظلم ہوئے ہیں ایک دو دن کی بات نہیں ہے اور یہ اجیب مرحلہ ہے معمولاً انسان جب کسی کو مظلوم دیکھتا ہے چلو ٹھیک ہے ظلم بہت بڑا ہوا لیکن ایک بار اس کے بعد تو چھوڑ دو بار بار ظلم کرنا بار بار دروازے کے اوپر آنا بار بار جناب سیدہ کو ستانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دل میں حقیقتاً جناب سیدہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی آپ سنیں حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے دو شمبے کو یعنی منڈے کو یہ بڑا دردناک علمناک غمناک تاریخ کا واقعہ وہ دن کے جس دن اس کائنات سے رحمت للعالمین اٹھ کر گئے دو وجہوں سے یہ تاریخ بڑی مظلوم ہے ایک تو اس کائنات کا یہ عظیم رسول انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہے ہیں اس لیے بہت زیادہ غمناک دن ہے دوسرے اس وجہ سے بہت زیادہ علمناک اور غمناک دن ہے کہ یہی وہ دن ہے جس دن سے اب جناب سیدہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹھوٹ رہی معمولی مسائب نہیں ہے جناب سیدہ کے دو شمبے کو زوال کے قریب تقریباً یہی ازان زہر کا وقت قریب آ رہا تھا حضور اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ کو تاجب ہوگا اتنا بھی انتظار نہیں ہے کہ ابھی حضور اکرم اس دنیا سے گئے ہیں تو جو مقدمات یا جو ذمہ داریاں جو واجبات ہیں وہ انجام پا جائیں اس کے بعد کچھ کیا جائے حتیٰ ایک گھر میں بھی اولاد اتنی تو احتیاط کرتی ہے کہ باپ دفل کر دیا جائے تب میراز کی بات کی جائے باپ اس دنیا سے رخصت ہوا سایہ اٹھ گیا کم از کم قبرستان تک میت پہنچ جائے اس کے بعد یہ پوچھا جائے کہ بھئی میراز کتنی ہے کیسے بٹی گی اتنی حیاء اور شرم تو ایک عام انسان کی اندر ہے لیکن اس امت کا کیا عالم تھا زہر کے موقع پر حضور اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے اور عصر کے موقع پر تقریباً ایک سوہ گھنٹے کے فاصلے سے مسجد میں مسلمان جمع ہیں ہونا کیا چاہیے تھا آج کی امت جس دن شہادت کا دن آتا ہے عاشور کے دن ہمارا کیا حال ہوتا ہے رو رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں فاقہ ہے ایک عجیب قیفیت ہوتی ہے وہاں عصر کے موقع کیوں پر مسجد میں سارے مسلمان جمع ہیں گفتمو یہ ہو رہی ہے کہ امیر تمہارے خاندان سے ہوگا یا ہمارے خاندان سے ہوگا مسلمیت ہے یا نہیں ہے اور پھر آوسو خززک یہ دو بڑے خاندادیں ہیں ان لوگوں کے درمیان جھگڑے ہمیشہ سے چلے تھے یہ رسالت ماب کے وجود پر برکت کی بنا پر ان کے درمیان مسالحت ہوئی تھی دوستی ہوئی تھی محبت ہوئی تھی اصل پیغمبر کے بعد پھر ان کے درمیان وہ جو خاندانی اختلاف تھا وہ سامنے آیا اور اب جب یہ مسجد میں تیہ ہونا شروع ہوا کہ دو امیر ہوں گے ایک امیر انصار میں سے ہوگا دوسرا امیر مہاجرین میں سے مہاجرین وہ جو مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ آئے تھے انصار وہ جو مدینہ طیبہ میں مسلمان ہوئے تھے ان میں سے ایک ان میں سے ایک ان میں سے ہوگا یہ دو امیر ہوں گے کہ جن میں سے کوئی اگر دنیا سے اٹھ گیا تو انسی میں کا دوسرا امیر سامنے آئے گا اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے آوس و خضرت کے درمیان یہ اختلاف شروع ہو گیا کہ اگر ہم دو میں سے ایک ہی ہوگا تو یا آوس میں سے ہوگا یا خضرت میں سے ہوگا خضرج والا ہوگا تو آوس والے کو اختلاف ہوگا آوس والا ہوگا تو خضرک والے کو اختلاف ہوگا یہ آپس میں گفتگو چل رہی ہے کسی کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہیں کہ اتنا عظیم رسول دنیا سے رخصت ہوا ہے ان لوگوں میں سے جن افراد کو بعد میں رسالت ماب کی جگہ پر بیٹھنے کا موقع ملا ان میں سے ایک اپنی زوجہ کے گھر میں جس موقع کے اوپر خبر ملی کہ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے ہونا کیا چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ سیدھے رسول اللہ کے بیت شرف پہنچتے اور وہاں بیٹھ کر ماتم کرتے گریہ کرتے لیکن تاریخ کہتی ہے کہ بیت پیغمبر میں جانے کے بجائے یہ لوگ یہ لوگ سے مراد وحید ہونے یہ لوگ مسجد میں آئے اور آنے کے بعد اب ان کے درمیان یہ گفتگو کرنے کہ بتاؤ امیر کسے بنایا جائے یہ ہنشہ میرے سالت کے پروانے ہم نے تو دیکھا ہے کہ شما گل ہو جاتی ہے تو پروانے ٹوٹ پڑتے ہیں اپنے کو قربان کرنے کے لیے آگے آتی ہیں یہاں ایسا لگتا ہے کہ شما کے گل ہو جانے کے بعد ان پروانوں کے دلوں میں جو تمنائے مچل رہی تھی ان کے عملی طور پہ اب سامنے لانے کا موقع جیسے انہیں مل گیا ہے اور پھر اس کے بعد تاریخ کہتی ہے ان کے درمیان اختلاف چل رہا ہے عوض خزرج کا اختلاف اور پھر انہی کے درمیان سے ایک بشیر بن نعمان نامی شخص ہے اچھا میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو نہیں اس وقت کہہ پا رہا ہوں مجبوریاں ہیں میری نام نہیں لے پا رہا ہوں لیکن آپس میں ان دونوں کے درمیان یہ ہو گیا انہوں نے ان کا نام لیا انہوں نے ان کا نام لیا یہ ایک انسان بشیر بن نعمان جو عوض قبیلے کا ہے اس نے کہا کہ دیکھو دو بھی اختلاف ہوگا لہٰذا کیا یہ جائے کہ ان میں سے ایک کے اوپر اتفاق کر دیا جائے اور اس کے کہہ دینے کے بعد وہ جو دوسرا تھا اس کو موقع مل گیا اس نے بھی پہلے کی تاہید کر دی اور اس طرح سے پہلے کے لیے یہ اعلان ہو گیا کہ بھئی یہی حاکم ہوں گے یہاں تک تو ٹھیک ہے پھر بھی ہم مان لے کہ صرف وسیعت پیغمبر کو بھلایا بہت بڑا ظلم کیا لیکن اب آگے بڑھئے اب تو مل گئی نہ حکومت اب سیدھے کہاں جانا چاہیے تھا اب چلو رسالت ماہب کا جنازہ رکھا ہے غسل کے مراحل ہیں کفن کا مرحلہ ہے نماز کا مرحلہ ہے دفن کا یہ تو ہونا چاہیے تھا لیکن آپ سنیں مغرب کا وقت آ چکا تھا یہ سب مغرب کے نماز کے موقع پر مدینے کی گلیوں میں نکل کر لوگوں سے بیعت لے رہے اور ان کے درمیان ایک قبیلہ تھا بنی اسلم یہ وہ قبیلہ تھا کہ جو قبیلہ ذرا سا خراب قسم کا سمجھا جاتا ہے بہت سے ایسے قبائل ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں عربوں میں بھی تھے اور آج بھی بہت سے جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں پورے پورے علاقے ہوتے ہیں جو ذرا سا اکھر مزاج کے سمجھے جاتے ہیں ذرا سخت مزاج سمجھے جاتے ہیں یہ بنی اسلم وہ ایک خاندارہ تھا قبیلہ تھا کہ جو مدینہ تیبہ کے اطراف میں رہتا تھا اور یہ ہمیشہ بنی اسلم مدینہ تیبہ آتے تھے سامان خریدنے کے لیے اپنا آزو کا فراہم کرنے کے لیے اور بسا اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ بنی اسلم کے جزن آنے کا موقع ہوتا تھا مدینہ کے بازار کی بعض دکانیں دکاندار بند کر دیتے ایسا خطرنات قبیلہ تھا سامان لیا آدھے سامان کی قیمتی پورا سامان اٹھا لے گئے یا پورے سامان کو اٹھا لے گئے پیسہ نہیں دی کہ عجیب مزاج تھا اس کا بنی اسلم اس دن آئے تھے مدینہ تیبہ میں اپنا سامان لینے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں ہنگامہ چل رہا ہے یہ پورا قبیلہ مسجد پہنچا اور اس وقت تک اعلان ہو چکا تھا کہ یہ فنہ صاحب ہیں کہ جو رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھیں گے یہ سیدھے ان کے پاس گئے غور سے دیکھا انہوں نے کہا کیوں آئے ہو کیا مدینہ میں آئے ہیں تاکہ ہم اپنے سال بر اپنے ہفتے دو ہفتے کے سامان کو یہاں سے خرید کے لے کے جائیں سنیں گے آپ بڑے ایماندار جو سمجھے جاتی ہیں انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا ان کا جملہ یہ تھا کہ تمہارا دو ہفتے تین ہفتے کا جتنا سامان تم خریدنے کے لیے آئے ہو سب میں تمہیں فری میں دوں گا بس ایک کام کرو آج مدینہ میں سارے لوگوں سے میری بیعت کرا دو اس طرح سے زبردستی ان اکھڑ اجڑ بالکل جاہل کمار قبیلے والوں کے ذریعے سے مدد لی گئی اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ آپ ظاہر ہے کہ کس میں ہمت ہے آپ جانتے ہیں جتنے بھی شریف افراد ہوتے ہیں وہ اس قسم کے اکھڑ مزاج افراد سے گریز کرتے ہیں اب یہ پوری گلی میں ٹہل نہیں ہیں محلوں میں ٹہل نہیں ہیں علاقوں میں ٹہل نہیں ہیں اور تمہیں بیعت کرنی ہے زبردستی بیعت کرائی جا رہی ہے اور جو بیعت کر چکے ہیں وہ بھی مل چکے ہیں ایک عجیب منظر ہے میں جس بات کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں انہی ساری چیز یہ دوشمبے کو شہادت پیغمبر ہوئی ہے شب سے شمبہ آ چکی یعنی دن گزر گیا صورت جوب گیا مغرب کے بعد عشاء کے بعد اصحاب امیر المؤمنین میں سے بعض نے یہ چاہا کہ اب لوگوں کے درمیان یہ کہیں کہ تم کو کیا ہو گیا ہے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو کہ تمہیں غدیر نہیں آ دے تمہیں امیر المؤمنین کا حق نہیں آ دے امیر المؤمنین کا امیر ہونا امیر المؤمنین کا خلیفہ ہونا امیر المؤمنین کا حاکم ہونا یہ سب بھول گئے ان سب نے جن میں جندب بھی شامل تھے بعض امیر المؤمنین کے اصحاب تھے حتی ان میں زبیر بھی شامل تھا بھی بات آئے گی کہ زبیر کون تھا اور کس طرح سے اس کو تاریخ نے لکھا کہ وہ کس طرح سے تبدیل ہوا ہے زبیر بھی ان لوگوں بھی شامل تھا لوگوں کے درمیان جب کہنا شروع کیا تو اتنا دباؤں پر دائیا گیا کہ یہ مختصر سے افراد چھپ رہے خاموش رہے رات اسی طرح سے گزری اگلے دن سب میں میں بہت اوقات اپنی اس امت کو اپنی اس قوم کو دیکھتا ہوں تو مجھے حقیقت میں دل سے میں ارز کرنا ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے اس قوم کا حصہ بنایا ہے کوئی ایسا مرد مومن آپ کو نہیں مل سکتا کہ جو شہادت پیغمبر کے دن بازار میں بیٹھ کے سامان بیشتا وہ دکھائی دے کوئی ایک مرد مومن نہیں مل سکتا کہ جو آشور کے دن اپنے گھر میں سامان خرید کے لے کے آئے اس کو جمع کوئی نہیں ملے گا کیوں دل میں غامہ ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس قوم کا مجھے حصہ بنایا ہے آپ سنیں گے اگلے دن یہی کہ جن کو لوگوں نے زبردستی اپنا حاکم مان لیا یا منوال لیا گیا یہ اپنے قاندھے کیوں آپ جانتے ہیں یہ کپڑا بیشتے تھے ان کا خاندانی پیشا تھا یہ اپنے دوش کے اوپر کپڑا لیے ہوئے گلی میں نکل پڑے تھے کہ ابو عبیدہ اور وہ دوسرے صاحب ان دو سے ملاقات ہوئی کہاں جا رہے ہو ہمیں کپڑا بیشنے جا رہا ہوں کچھ متوجہ ہوئے آپ وہاں رسالت ماہ آپ کا جنازہ رکھا ہے اور یہاں یہ کپڑا بیش کے بزنس کے لیے آگے جا رہے ہیں سوچ لیے آپ آج کا ایک شیعہ یہ کام یقینا نہیں کر سکتا ہمارا کروڑ و سلام ہوئی مؤمنین کو آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی مؤمنین کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ شہادت معصومین کے موقع پر تجارت کرنا اپنے لیے صحیح نہیں سمجھتے اور کل کہ جو ایک کلاس کے رسول اللہ کے ساتھ ہی سمجھے جاتے تھے وہ بازار میں جا کے کپڑا بیچنے والے تھے آپ سوچئے کسی سے ان کو محبت ہے نہ اسلام کی محبت نہ رسول اللہ کی محبت نہ قرآن کی محبت نہ اللہ کوئی غم ہی نہیں اور پھر اس کے بعد جب دوسرے ملے اور ابو ویدہ ان دونوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو غزب ارے تم تو ابھی حاکم ہو تمہارے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے تمہارے پاس بیت المال ہے بیت المال سے تمہارے لیے رقم معین کی جائے گی آج کے بعد تمہیں کام نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں بات کرتے ہوئے لے کہ آئے ان دونوں میں سے ایک نے جو دوسرا تھا اس نے یہ بات کہی کہ میں آج سے قضاوت کا عہدہ ہے یعنی قاضل قضاوت میں ہوں اور یہ ابو عبایدہ ہے کہ جس کو بیت المال کا ذمہ دار بنایا جائے اس طرح سے ان تینوں نے آپس میں عہدے بات لیے لیکن ایک بات پھر میں دورا ہوں گا ان ساری باتوں کو تاریخ نے من و ان لکھا ہے ایک ایک لفظ لکھا ہے آپ اٹھا کر کتابیں دیکھ لیں یہ میں صرف اپنی کتابوں سے نہیں عرض کرنا ہوں ساری امت کے کتابوں میں جملے لکھے ہوئے ہیں کہیں ایک لفظ بھی دکھا دیجئے جس میں یہ کہا جائے کہ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے رونا چیخنا ماتم کرنا گریہ کہ یہ سب دور کی بات ہے ایک لفظ بھی افسوس کا نہیں زبان پہ آیا ہے آج امام حسین کی شہادت کے دن کیسا یہ طلب کے امت روتی ہے کل جب جنازہ مدینے میں رکھا ہے کسی ایک کی آنکھ میں آنسوں نہیں وہاں تو ایسا لگ رہا دیسے حکومت بڑھ رہی ہے لوٹ لو لے لو اور وہاں امیر المؤمنین اپنے بیت الشرف میں رسالت ماب آپ کے جنازے کے ساتھ بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں سنیں گے کیوں انتظار ہو رہا تھا میں شاید آج اس کے اگلی باتیں بقیہ کل میں ارز کروں گا آپ کی خدمت میں لیکن سنیں آپ یہاں تک کہ شب آ گئی دوسرا دن آ چکا تھا چہار شمبہ یہ شب بھی گزر گئی یہاں تک کہ اس موقع کے اوپر رسول اللہ کے جنازے کو امیر المؤمنین غسل دے چکے ہیں انتظار ہے کہ کچھ مسلمان آ جائیں ساری تاریخوں میں ایک جملہ لکھا ہے بس میں یہی پہ ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو بقیہ کل ارز کروں گا ساری تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم کی نماز ارسالن ہوئی ہے ہمارے وہاں بھی ہے بقیہ ساری امت کے وہاں ارسالن ہوئی ہے ارسالن سے مراد کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے میں ہوئی ہے بہت فرما رہے ہیں اتنی بڑی شخصیت جو انبیاء کے امام ہیں جو رسولوں کے سردار ہیں ان کی نماز جنازہ چار آدمی پھر آئے پانچ آدمی دو آدمی ایک آدمی اس اس طرح سے نماز یعنی کوئی ایک ایسا وقت آیا ہی نہیں کہ سارا مدینہ نصحی کم از کم پچاس ساٹھ آدمی تو ہوتے جو رسول اللہ کے جنازے پہ نماز پڑھتے ہیں مظلومیت ہے یا نہیں ہے ہم تو جناب سیدہ کی مظلومیت کو سننے کے لئے آئے ہیں سنیے جناب سیدہ سے پہلے رسالت ماہ پر کتنا ظلم ہوا ہے یہ معمولی ظلم نہیں رسالت ماہ پر امیر المؤمنین نے جس موقع پہ غسل دیا ہے صرف پنی حاشم ہیں کہ جو امیر المؤمنین کے ساتھ میں موجود تھے اور ظاہر ہے کہ جب غسل دے رہا ہو تو معصوم معصوم کو غسل دیتا ہے اور کوئی غسل نہیں دے سکتا امیر المؤمنین نے غسل دیا ہے بنی حاشم پانی میں مدد کر رہے تھے پانی دینے میں امیر المؤمنین کی مدد کر رہے تھے اور جس جگہ کے اوپر پردہ کر کے امیر المؤمنین غسل دے رہے تھے وہاں پر کوئی غیر از امیر المؤمنین موجود نہیں تھا صرف یہ بنی حاشم تھے جو باہر سے پانی دے رہے تھے بقیہ اور کوئی نہیں تھا البتہ ان شخصیتوں کا تذکرہ ہے کہ جو امیر المؤمنین کے پاوفا صاحب تھے جو انشاءاللہ کل ذکر آئے گا لیکن آپ سنیں آج میں مسائب زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ عرض کروں کہ جناب سیدہ پر کیا مصیبت کے پہاڑ ٹھوٹیں سنیں گے آپ حضور اکرم چہار شمبے کا دن گزار کے جو شب آئی ہے یعنی شب پنچ شمبہ یعنی گزشتہ کل کی شب جیسے امیر المؤمنین نے رسالت ماب کو دفن کیا ہے اور پھر اگلہ دن پنچ شمبے کا آیا اس کا جو اگلہ دن آیا وہ جمعہ میں عرض کروں گا کل یہ بات آئے گی کہ جب جمعہ کا دن گزار کے رات آئی ہے تو سیدہ امیر المؤمنین کے ساتھ بیت شرف سے نکلی ہے کس انداز میں سنیں گے امیر المؤمنین آگے آگے چل رہے ہیں ابھی کچھ ہی دی نہیں پہلے آپ جانتے ہیں کہ حیات پیغمبر کے آخری دنوں کا واقعہ ہے یہ میدان مباحلہ کا جو چوبیس زلہج کو ہوا ہے یہ اسی سال کا واقعہ ہے ابھی پورے پورے دو مہینے پہلے جناب سیدہ جب اپنے بیت شرف سے میدان مباحلہ گئی ہیں تو اپنے پیروں سے چل کے گئی ہیں جمعہ کا دن گزار کے جو رات آئی ہے شب شمبہ امیر المؤمنین آگے آگے چل رہے تھے امام حسن اور امام حسین دونوں طرف چل رہے تھے اور جناب سیدہ کو سواری پر بٹھا کرنے کر امیر المؤمنین تھے کیا اٹھارہ سال کی عمر رکھنے والی خاتون کے لیے مدینہ چونکہ اس زمانے میں دسوری نہیں تھا خواتین کے لیے اپنے علاقے میں اپنے شہر میں ایک جوان خاتون کے لیے اپنے شہر میں سواری پر بیٹھ کے چلنے کا تصور نہیں تھا یہ جناب سیدہ کیوں سواری پر بیٹھ کے گئی ہیں یہ سارے بدر کے مسلمانوں کے دروازے پر امیر المؤمنین کا حق لینے کے لیے سیدہ گئی ہیں مسلومیت یہ ہے جناب سیدہ کی کہ آپ اپنے پیروں سے نہیں چل پا رہی تھیں آپ سواری پر بیٹھ کے گئی ہیں وجہ کیا تھی آپ سنیں گے عربوں کے درمیان یہ جمعہ کے دن کا واقعہ ارز کر رہا ہوں عربوں کے درمیان یہ دستور تھا یہ طریقہ کار تھا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے کوئی واقعہ انمہ ہو جائے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس گھر میں تین دن تک آگ نہیں جلتی تھی آپ سنیں گے رسول اللہ کو دفن ہوئے ابھی دو دن گزرے تھے مدینہ کی عورتوں نے عجیب منظر دیکھا انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے اور اس کے گھر سے دھوا اٹھ رہا ہے بڑا تاجمہ رسول کی بیٹی اپنے بابا کو اتنی جلتی بھول گئی یہ کیسے ممکن ہے مدینہ کی عورتوں نے اب جو اپنے اپنے گھر سے نکل کے سیدہ کے گھر کے قریب خود کو پہنچایا عجیب منظر دکھائی دیا یہ گھر جلنے گھر کے اندر سے دھوا نہیں اٹھ رہا تھا گھر کا دروازہ جل رہا تھا اور اس جلتے ہوئے دروازے سے دھوا اٹھ رہا تھا اور ان بی بیوں نے ان عورتوں نہیں آواز بھی سنی رسول کی بیٹی آواز دے رہی تھی یا آفدت خودینی اے فضہ مجھے سہارا دو میرا محسن قتل ہو گیا یہ شہادت پیغمبر کے اور دفن پیغمبر کے دو دن بعد کا واقعہ ہے سنو رسول کی اکلوتی بیٹی مدینے میں کتنی اکیلی ہو گئی رسول کی بیٹی اسی مسلمانوں کے دربیان کتنی خود کو تنہا محسوس کر رہی ہے سن سکیں گے آزاداروں اسی بحار الانوار میں یہ روایت موجود ہے اسی ظالم نے جس نے جناب سیدہ کے دروازے پہ زندھ آیا تھا اس میں ایک زمانے میں خط لکتی بڑا معتبر اور بڑا ہی اہم ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے جس میں اس نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ کس طرح سے میں نے رسول کی بیٹی کے دروازے پہ زندھ آیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں کنفوس کو بھیج چکا تھا تاکہ جائے وہاں سے علی کو لے گئے آئے لیکن کنفوس کے آنے میں دیر ہو رہی تھی مجھے یہ تشریح ہوئی کہ کیوں نہیں آ رہا ہے میں آیا میں اس موقع پہ رسول کی بیٹی کے گھر کے دروازے پہ پہنچا جب دروازہ کھلا ہوا تھا ابھی دروازہ بند نہیں ہوا تھا کہتا ہے کہ میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دینی شروع کی علی گھر سے نکلو یہ کہتے کہتے میں نے کہہ دیا کہ میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا کہتا ہے کہ علی تو دروازے پہ نہیں آئے لیکن رسول کی بیٹی دروازے پہ آگ نہیں آواز دینی شروع کی علی گھر سے نواہر نہیں نکلیں گے کہتا ہے میں نے کہا کہ میں گھر میں آگ لگا دوں گا سیدہ نے کہا کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں رسول کے بیٹے حسن و حسین موجود ہیں کہتا ہے میں نے جواں مکہ ان کا نام اگرچہ یہ دونوں ہیں پھر بھی میں گھر میں آگ لگا دوں گا کہتا ہے کہ یہی کہتے کہتے میں نے چاہا کہ گھر کی اندر داخل ہو جاؤں سنوا صدروں کہتا ہے کہ جیسے ہی سیدہ نے محسوس کیا کہ میں گھر میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں سیدہ کے دو ہاتھ اب ہمیں لپنے ہوئے ہاتھ نمودار ہوئے سیدہ نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے تاکہ دروازہ بند کر سکے میں نے انہی لمحات میں اپنا تازیانہ نکالا اور اب جو تازیانہ بھارا وہ سیدہ کے دست مبارک میں لگا سنو ازادانوں ایسا نیل کا نشان جو سیدہ کی شہادت تک سیدہ کے جسمی اثر میں باقی رہا جیسے ہی یہ تازیانہ لگا سیدہ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے اے میرے پروردگار تیرے رسول کی بیٹی اس مدینے میں اکیلی ہو گئی ہے ازادانوں عجیب منظر تھا کہتا ہے کہ میں نے خود کو پیچھے ہٹایا سیدہ نے گھر کا دروازہ اس درویان بند کر لیا سیدہ گھر کے پیچھے تھی میں نے لکڑیوں کو جمع کیا لکڑیوں میں آگ لگائی اب جو گھر چلنا شروع ہوا دروازے کا قبضہ کمزور پڑا میں نے اپنے پیروں کے ذریعے سے دروازے کے اوپر اب جو زور دیا دروازہ اکھڑا ازادانوں سن سکو گے اُس زمانے میں دروازہ بند کرنے کے لیے ایک کیل لگائی جاتی تھی یہ کیل اتنی اونچائی پر تھی جو سیدہ کے سینے تک پہنچتی تھی اب جو دروازہ اکھڑ کے سیدہ کے اوپر گرا دروازہ سیدہ اُس کے پیچھے اُن کے پیچھے دیوار اب جو وکیل سیدہ کے سینے میں پیوست ہوئی کون بلنا شروع ہوا سیدہ زمین پہ گری سیدہ پہ دروازہ گرا دنہ محسن شہید ہوا یا سفقت خود ہی نہیں اے فیصدہ مجھے سہارہ دو لقد سکتت معافیہ چاہی ارے میرے شکم میں میرا بچہ قتل ہو گیا کہتا ہے بس ازاروں مسائب میں نے مکمل کر دیئے سیدہ کے گھر میں داخل ہونے کا بس یہی ایک راستہ تھا اب جو دشمنوں نے گھر میں گھوست مال شروع کیا دروازے پہ دشمن کے پیر پہتا تھا سیدہ کا جسم اتار دشمنوں کے پیروں سے اتنا زیادہ دباؤ سیدہ پہ ہوش ہو چکی تھی اے رسولِ خدا آپ کی زہرا اس مدینے میں پڑی مظلوم محاوی 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 popped محاوی بحق الزہرہ وابیہ وبعلہ وبنیہ وصر المستو دعی فیہا ان تسلی علی محمد وعالی محمد اے میرے پروردگار ہم سب تیری بارگاہ میں آجزہ نہ التماز کریں پروردگار ماری سے زہرہ کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار دشمنان سیدہ سے انتقام لینے کے لیے ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار پروردگار ہم سب کو جناب سیدہ کے دشمنوں سے انتقام لینے والوں میں قرار فرما پروردگار ہمارے دلوں میں جناب سیدہ کی ملایت اور محبت اور ان کے بچوں کی ملایت اور محبت کو قرار فرما پروردگار ہم کو اور ہماری نسلوں کو جناب سیدہ کی محبت کرنے والوں میں قرار فرما پروردگار جناب سیدہ کے دشمنوں سے نفرت رکھنے کی توفیق ہمیں انعائد فرما پروردگار پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما پروردگار آج شب جمعہ ہے شب رحمت ہے پروردگار تمام مرہومین پر اپنی رحمتیں نازل فرما پروردگار وہ مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اڑ گئے ان سب کو جناب سیدہ کا مہمان قرار فرما پروردگار اس دنیا میں جناب سیدہ کی قبر مبارک کی زیارت نصیب فرما پروردگار جنت البقی کو میران کرنے والی قوم پر اپنا شدید عذاب نازل فرما پروردگار جنت البقی کو آباد فرما پروردگار میدان محشر میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما پروردگار شب اول قبر امیر المؤمنین کی زیارت و شفاعت نصیب فرما پروردگار ہمارے والدین اگر اس دنیا میں باحیات ہو خدمت کی توفیق انائب فرما اگر اس دنیا سے اڑ گئے ہو جوار اہل بیت اتھار میں جگہ انائب فرما پروردگار شب جمعہ ہے ہم سب کی تمام چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما پروردگار پروردگار ہم سب سے ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما جناب سیدہ کی ازاداروں میں ہم سب کو شمار فرما ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العلیم ایک دفعہ پھر سے آپ سب ہی حضرات سے انتماس ہے مرہوم محمد تقی شیط اور ان کی فیملی کے تمام مرہومین مرہوم امیر حسین اور ان کی خاندان کے مرہومین مرہوم مقول حسین زہدی اور ان کے خاندان کے مرہومین مرہوم انتظار حسین رزوی اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین پردھان فیملی بنانی فیملی شاہدہ فیملی کے تمام مرہومین اور کل مؤمنین اور مؤمنات کی ارواح کو عصال فرما دے